اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ جیسے کہ آپ یہ ساری ڈیکوریشن تو دیکھ رہے ہوں گے یہ میری بیٹے کی بردے کی ڈیکوریشن ہے جس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی مزدار سا کورما تیار کیا تھا یہ کورما جو ہے وہ سب کو اتنا پسند آیا تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم اس کی ریسیپی تو آپ کے ساتھ ضرور ہی شیئر کریں گے تو چلیں آئیں اس کی ریسیپی کی تیاری اور اس کے سارے انگریڈنٹس آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں آپ بھی یہ کورما تیار کیجئے گا اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بھی یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کو بہت ہی مزدار سا کورما بنانا سکھا رہے ہیں اس کا نام ہے مٹن بادامی کورما جس کے لیے اجزہ ہمیں جو چاہیے ہیں وہ ہے مٹن آپ لے لیں ٹوکے جی ہماری گھر میں ذرا دعوت ہے تو ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو کم کونٹیٹی میں بھی اور کم سپائسز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسیپی کو فولو کر کے اس میں میں دو طرح کی مسائلہ استعمال کر رہی ہوں یہ ایک تو میں ثابت مسائلہ استعمال کروں گی جس میں دو عدد بڑی الائچی دو عدد تیز پتے دو ٹکڑے دارچینی کے ایک تی سپون کے برابر چھوٹی الائچی ایک تی سپون کے برابر لانگ ایک ہی تی سپون ہم نے ثابت کالی مرچ لیے حلدی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون سرخ کشمیری مرچ دو ٹیبل سپون سرخ پسیوی مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون تلیوی پیاز میں نے سات سو پچاس کرام پیاز لیا تھا جس کو میں نے فرائی کیا تھا پانچ ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے ایک فل پوٹ ہم اس میں یوگرٹ کا یوز کریں گے یہ جو ہم پیس کے مسائلے ڈالیں گے سپیشل کورما مسائلہ ان سو مسائلوں کو ہم پیس لیں گے جس میں وان ٹیبل سپون زیرہ تھا وان ٹی سپون بلیک پیپر اور ایک دارچینی کا ٹکڑا وان ٹی سپون ہی لونگ چھے سے سات ادر سبس الائچی جواتری کا ایک ٹکڑا اور ایک بڑی الائچی کا ٹکڑا اب ان مسائلوں کو ہم پیس لیں گے مسائلے والی مشین میں میرے پاس اس وقت جائفل نہیں تھا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کا بھی ایک ٹکڑا ڈال سکتے ہیں ان سب سپائسز کو آپ پیس لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ لیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کس وقت ایڈ کرنا ہے اب پہ کڑاہی لیں کڑاہی میں آپ آئل گرم کریں تقریباً ابھی ہم صرف ہنڈرڈ ایمل آئل یوز کریں گے باقی کا جب ہم گھیر اس میں ڈالیں گے جس میں ہم نے پیاس فرائی کی ہے ہم وہ والا آئل یوز کریں گے اب ادرک لہسن کا پیسٹ آپ نے ڈال لینا ہے تھوڑا سا ادرک لہسن کے پیسٹ کو آپ نے سوتھی کرنا ہے جیسے ہی آپ کا ادرک لہسن تھوڑا سا کلر اپنا چینج کرے گا تو آپ نے اس میں میٹ ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو بھوننا ہے تاکہ گوش میں جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تقریباً آپ نے دس منٹ کے لیے گوش کو دھگن لگا کر تھوڑا سا بھوننا ہے تب تک بھوننا ہے جب تک گوش کا جو ہے وہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی گوش کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس کا دھگن اٹھائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہمارے پاس جو کھڑے مسالے تھے ثابت مسالے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا ہم بھون لیں گے آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ اس کی جب ایسی لکھ ہو جائے تو تب آپ نے یہ ثابت مسالے ایٹ کر دینے ہے ثابت مسالے ایٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا میٹ میں چمچ چلانا ہے تاکہ ساری مسالوں کا فلیور بھی جو ہے وہ میٹ میں اچھی طرح سے آ جائے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو مسالوں کے ساتھ ہم گوش کو فرائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس یوگرٹ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے وہ ہم اس میں فل پوٹ ایٹ کر دیں گے اس میں یوگرٹ زیادہ جا رہی ہے کیونکہ اس میں ٹوماتر ہم یوز نہیں کر رہے اس لیے ہم اس میں زیادہ یوگرٹ ایٹ کر رہے ہیں یوگرٹ ڈالنے کے بعد آپ نے گوش کو تھوڑا سا دہی کے ساتھ بھوننا ہے بھونائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں نمک ایٹ کر دینا ہے تقریباً یہ ون ٹیبل سپون نمک ہے ون بے ون اس میں سارے سپائسز آپ نے ایٹ کرتے جانے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے گوش کو بھونائی اس کی جاری رکھنی ہے سارے مسائلی ڈال لینے کے بعد آپ نے اچھی طرح گوش کو ہلا کر تقریباً دس منٹ کے لئے آپ نے دم پر اس کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد دھکن کھول کر آپ نے جو سپیشل کورما مسائلہ ریڈی کیا تھا وہ آپ اس میں ایٹ کر دیں گے جس میں ہم نے پیاس فرائی کیے تھے وہ والا ہم اوئلیس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہم نے جو پیاس فرائی کیوئی تھی اس کو ہم ایک بلینڈر میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم پانی ڈال کر وہ پیاس کو پیس لیں گے بلکل پیاس کی آپ میں پیسٹ بنا لینی ہے کیونکہ اگر آپ کا پیاس تھوڑا سا بھی ثابت رہ گیا تو وہ پھر کورمے کا وہ ٹیکسچر نہیں ہوگا جو کہ کورمے کا بنتا ہے اچھی طرح سے آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیاس کو پیس لیا اب یہ اس میں ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے کورمے میں ہم پیاس کو مکس کریں گے یا اس سٹیج پر آپ کو جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے آپ نے اسی حساب سے پانی ڈال کر گوشت کو رکھ دینا ہے دم پر میں آپ کو یہاں پہ دکھانا بھول گئی ہوں تقریبا 45 منٹ کے لئے میں اس کو رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ گوشت ہے اور گوشت کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے 45 منٹ کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کورمے کی کیا لکھ ہوتی ہے 45 منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے ہمارا میٹ آلموسٹ ریڈی ہونے والا ہے اور اس کی اس طرح سے گریوی ہے مجھے اتنی ہی گریوی چاہیے تھی اس لئے میں نے پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم پھر اس کو دم پر رکھ دیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا سا گوشت گلنے میں باقی ہے یہ دیکھئے ہمارا مٹن بلکل ریڈی ہے یہ گل بھی چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے میں نے بادام بھی کو کر رکھے تھے اور چھیل لیا تھے وہ میں اس میں اٹھ کروں گی اور تھوڑا سا میں نے ان باداموں میں بٹر اٹھ کیا ہوا ہے یہ ہم سب سے آخر میں لاسٹ میں ہم اس میں اٹھ کریں گے اور تھوڑا سا ہم ہلالیں گے ان باداموں کو ڈالنے کے بعد اور اب اس میں تھوڑا سا ہم کیورا وارٹر اٹھ کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون ہے کیورا وارٹر زیادہ نہیں اٹھ کرتے کیونکہ اس سے کڑوا ٹیسٹ آ جاتا ہے سالن میں تھوڑا سا اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھئے ہمارا زبردستہ مٹن بلکل ریڈی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ دان کے ساتھ یا چاولوں کے ساتھ جس کی ساتھ آپ مرزی کھا سکتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں بھی بتائیں گا آپ کا کورما کیسا بنا ہمارا تو بہت زبردست بنا ہے آپ پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انہیں بھی بتائیں ہمارے چینل کا اگلی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ